بیٹیاں ایک ایسا سکھ ایک ایسا تحفہ جب اوپر والا کسی بندے پر زیادہ مہربان ہوتا ہے جب زیادہ خوش ہوتا ہے تو اسی بیٹی کے سکھ سے نوازتا ہے تو انہی بیٹیوں کے نام ان بہنوں کے نام یہ پوسٹ شیئر کر رہا ہوں اسے پورا سن کر شاید آپ کا من بھر آئے گا بیٹی جب شادی کے منڈب سے سسرال جاتی ہے تب پرائی نہیں لگتی مگر جب وہ مائکے آ کر ہاتھ مو دھونے کے بعد سامنے ٹنگے تول کے بجائے اپنے بیک سے چھوٹا سا رومال نکال کر مو پہنچتی ہے تب وہ پرائی لگتی ہے جب وہ رسوہی کے دروازے پر اجنبی سی کھڑی ہو جاتی ہے تب وہ پرائی لگتی ہے جب وہ پانی کے گلاس کے لیے ادھر ادھر آنکھیں گھوماتی ہے تب وہ پرائی لگتی ہے جب وہ پوچھتی ہے واشنگ مشین چلاوں کیا فین آن کروں کیا تب وہ پرائی لگتی ہے جب ٹیبل پر کھانا لگنے کے بعد بھی برطن کھول کر نہیں دیکھتی تب وہ پرائی لگتی ہے جب پیسے گنتے وقت اپنی نظریں چراتی ہے تب وہ پرائی لگتی ہے جب بات بات پر چھٹکلے سنا کر خوش ہونے کا ناٹک کرتی ہے تب وہ پرائی لگتی ہے اور جاتے وقت اب کب آوگی کے جواب میں دیکھوں گی کب آنا ہوتا ہے یہ جواب دیتی ہے تو ہمیشہ کے لیے پرائی ہو گئی ایسا لگتا ہے لیکن گاڑی میں بیٹنے کے بعد جب وہ چھپکے سے اپنی آنکھیں چھپا کر سکھانے کی کوشش کرتی ہے تو وہ پرائی پن ایک جھٹکے میں بہ جاتا ہے نہیں چاہیے حصہ بھئیہ نہیں چاہیے حصہ بھئیہ میرے مائکے کو سجائے رکھنا کچھ نہ دینا مجھ کو بھئیہ بس پیار بنائے رکھنا بابا کے اس گھر میں میری یاد بسائے رکھنا بچوں کے من میں میرا مان بنائے رکھنا بیٹی ہوں صدا اس گھر کی یہ سممان سجائے رکھنا اور جب بیٹی ماں کا لباس پہنتی ہے جب بیٹی سے وہ ماں بن جاتی ہے بیٹی سے ماں کا سفر بے فکری سے فکر کا سفر رونے سے چھپ کرانے کا سفر شرارت سے سنجیدگی کا سفر پہلے جو آنچل میں چھپ جایا کرتی تھی آج کسی کو آنچل میں چھپا لیتی ہے پہلے جو انگلی پہ گرم لگنے سے گھر کو سر پہ اٹھایا کرتی تھی آج ہاتھ جل جانے پر بھی کھانا بنایا کرتی ہے پہلے جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رو دیا کرتی تھی آج وہ بڑی بڑی باتوں کو من میں چھپایا کرتی ہے پہلے بھائی دوستوں سے لڑ لیا کرتی تھی آج ان سے بات کرنے کو بھی ترز جاتی ہے ماں ماں کہہ کر پورے گھر میں اچھالا کرتی تھی آج ماں سن کر دھیرے سے مسکر آیا کرتی ہے دس بجے اٹھنے پر بھی جلدی اٹھ جانا ہوتا تھا آج سات بجے اٹھنے پر بھی لیٹھ ہو جایا کرتی ہے خود کے شوق پورے کرتے کرتے ہی سال گزر جاتا تھا آج خود کے لیے یہ کپڑا لینے کو ترز جایا کرتی ہے پورے دن فری ہو کے بھی بیزی بتایا کرتی تھی اب پورے دن کام کر کے بھی کام چور کہلایا کرتی ہے ایک اگزیم کے لیے پورے سال پڑھا کرتی تھی اب ہر دن بنا تیاری کے اگزیم دیا کرتی ہے نہ جانے کب کسی کی بیٹی کسی کی ماں بن گئی کب بیٹی سے ماں کے سفر میں تبدیلی ہو گئی نہ جانے کب بیٹی بڑی ہو گئی بیٹی ہے تو آج ہے بیٹی ہے تو کل ہے بیٹی انمول ہے بہت پیاری ہوتی ہے بیٹیاں نہ جانے کیوں بوجھ لگتی ہے بیٹیاں وہ بیٹی ہی تھی جو دیوی کے روپ میں نظر آئی وہ بیٹی ہی تھی جس نے پیغمبر کے ونش کو بڑھایا بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی بیٹیاں گھر کی لکشمی ہوتی ہیں بیٹیاں گھر کی برکت گھر کی رحمت ہوتی ہیں بیٹیوں کو عزت دو بیٹیوں کو پیار دو سننے کے لئے شکریہ اگر پوسٹ اچھی لگے پوسٹ پشند آئے تو اسے شیئر کریں اور ہر بیٹی تک پہنچائیں ہر باپ تک پہنچائیں ہر ماں تک پہنچائیں ہر بھائی تک پہنچائیں